اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقا آپ کی تمام پریشانے دکتکلیفوں کو ختم کرتے اللہ باقا آپ کی تمام صغیرہ تبیرہ گناہوں کو معاف کرتے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایا بہت ہی اعلی قسم کا وظیفہ ہے بورے رشتے سے بچنے کا وظیفہ ہے یعنی کہ برے لوگوں سے بچنے کا بری عورت سے بچنے کا برے مرد سے بچنے کا وظیفہ ہے بہت نایا وظیفہ ہے اگر آپ کو کسی برے انسان کے شر سے آپ نے بچنا ہے یا کسی برے لوگوں سے یا آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے یا آپ کو کوئی پریشانی پہنچ جاتا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جاتا ہے یا آپ کے جو پہنے ہیں ان کے سسرال میں کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی بھائی ہیں اس کو باہر سے یا کوئی مطلب کہ اس کی فیملی میں سے کوئی تنگ کرتا ہے یا کوئی کزن ہوتے ہیں جچازاد ہوتے ہیں یا کاروباری کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کے لئے آپ نے دعا پڑھنی ہے کیا دعا پڑھنی ہے آپ نے سب سے پہلے فجر کے وقت فجر کے وقت دعا مانگو صرف اور صرف یہ دعا آپ تین مرتبہ پڑھو گے صرف اور صرف یہ دعا آپ تین مرتبہ پڑھو گے فجر کے وقت آپ یہ دعا کرو گے پہلے فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھیں اور پھر یہ دعا آپ کہیں اللہ ہمائنی عوض عبیقہ سے لے کر ابدا تک تو ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی عورت سے ایسے مرد سے جو مجھے بھوڑا کر دے بھوڑا پہ سے پہلے تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی اولاد دے جو میرے لئے وبال جو میرے لئے وبال اور تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے مال سے جو مجھ پر عذاب کا سبب بنے تو اللہ پاک سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے بیوی کے لئے پڑھ رہے ہیں تو بیوی کا نام لیں یا بیوی کا اپنے ذہن میں تصور رکھیں اگر کسی انسان کے لئے پڑھ رہے ہیں کسی اس کا تصور میں رکھیں اور اگر اولاد کے لئے پڑھ رہے ہیں کہ آپ وہ چاہتے ہیں کہ اولاد کے وبال سے ایک وانے پاک میں فاضی اللہ پاک نے فرما دیا کہ انسان کا فتنہ جب ہوتا ہے یا انسان کے پر جب وبال آتا ہے اس کو اولاد سے اور اس کے مال سے حضم آئے جاتا ہے تو بری اولاد یعنی کہ اولاد کے وبالے جان سے یعنی کہ اولاد کے وبال سے بھی اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اچھی اولاد تو زندگی سوچ جاتی ہے بری اولاد سے زندگی برباد ہو جاتی ہے تو اپنی اوپر مال کی یعنی اپنے رزق کی بھی دعا مانگنی چاہیے اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے ٹھیک ہے تو اسی عمل کو آپ نے جو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے جب کوئی پریشانی ہو جب کوئی تم کر رہا ہو یا کوئی تکلیف پنچا رہا ہو تب ہی آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے بہت نایاب عمل ہے جو دعا ہے سکرین پر چلا دی گئی یہ دعا صرف تین مرتبہ آپ پڑھو گے اور اگر دیکھیں کہ اگر ایک دن میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کم از کمی سوا کو تین روز تک آپ پڑھو گے صبح فجر کے ٹائم میں دعا پڑھو گے اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا آپ نہیں کسی ویلے سے پڑھ پاتے تو عشاء کی نماز عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز دونوں میں سے ایک نماز میں تین مرتبہ یہ دعا کرو گے تو انشاءاللہ جتنے بھی مشکل پریشانی ہیں وہ ختم ہو جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے دعائیں ہیں یہ وظیفے ہیں یہ لازمان کیا کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اتنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ باقی آپ کو کرنے کی تفریق عطا فرمائے اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ باقی آپ کو حمد دے اور یہ دعا بھی کرنے کی تفریق عطا فرمائے